اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبی نہیں ہے دو تین منٹ احتیاط کی جائے جی چند دن پہلے میں نے ایک بیان کیا تھا بیان تو کوئی اور موضوع پر تھا اس میں درمیان میں ایک بات آئی تھی کہ ازان کے وقت افتاری نہ کریں بلکہ دو تین منٹ ٹھیر کے کریں ازان کے وقت سورج غروب نہیں ہوتا وہ شورٹ کلپ نکالا ہے تو پوری بات آئی نہیں ہے لوگ غلط مطلب سمجھ رہے ہیں اس کا اسی وجہ سے میں نے اپنے ایڈمن کو کہا کہ یہ شورٹ کلپ ہٹا دو اور بھی ایک دو جاننے والوں کو کہا کہ یہ ہٹا دو اس سے غلط فہمی پھیل رہی ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ازان کے وقت افتاری جائز نہیں ہے اصل میں میں بات کر رہا تھا کہ ہماری مسجد کی قریب جو بعض مسجدوں میں ازانیں ہوتی ہیں وہ وقت سے پہلے ہوتی ہیں ان ازانوں پہ افتار درست نہیں ہے تو وہ بیان ایسے گیا ہے کہ گویا مغرب کی ازان کے وقت افتار درست ہے ہی نہیں لوگ پھر کمنٹس کر رہے ہیں یہ کوئی نیا فتنہ آیا ہے سمجھ رہے ہو تو میں نے پھر وہ دلیل دی تھی کہ سورج بساوقات غروب نہیں ہوتا اور مسجد میں ازان دے دی جاتی ہے تو سب مسجدوں میں ایسا نہیں ہے بعض مسجدوں میں ایسا ہے ان کا مسئلہ کہہ بھئی بس جیسے ہی وہ ہوگا نا ٹائم تو فوراں ازان کہہ دیں گے وہ حالانکہ ابھی یقین نہیں ہوتا تو اس لیے آپ بجائے ازانوں کو فالو کرنے کے جو سہر اور افتار کا ٹائم ہے اس ٹائم کو فالو کیا کرو کیونکہ بعض معزنین بہت جلدی کرتے ہیں سب نہیں بعض معزنین ازان کہنے میں بہت جلدی کرتے ہیں نماز لوگوں کے روزے خراب کر دیتے ہیں تو افتار کا جو ٹائم نقشوں میں لکھا ہوا ہے اس سے احتیاطاً دو منٹ اوپر ٹھیک ہے ہاں اس پر ایک اشکال ہوگا کہ حدیث میں تو جلدی افتار کا حکم ہے آپ دو منٹ اوپر کیوں کروا رہے ہیں جلدی افتار کا حکم ہے بشرتے کے سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو یہ جو ٹائم لکھے ہوتے ہیں غروب آفتاب کے یہ یقینی نہیں ہوتے تخمینی ہوتے ہیں تقریبی ہوتے ہیں اندازے ہوتے ہیں سو فیصد یقین نہیں ہوتا اس کی دلیل کیا ہے وہ میں نے اس کلپ میں دی تھی اس دلیل کو میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا لہذا کوئی میرے خلاف کمنٹس کرنے سے پہلے وہ کلپ سننے اس میں پوری دلیل آگئی ہے تو یہ اس کلپ کے ساتھ لگا دیں سمجھ رہے ہیں ورنہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کوئی نیا مسئلہ سامنے آئے ہیں لوگ پہلے ہی بچارے اتنے تھکے ہوئے ہیں کمزور ہیں فتنوں سے فرقوں سے نئی نئی ریپورٹوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایک نئی ریپورٹ آئی ہے مارکیٹ میں کے ازان کے وقت تو شوٹ کلپ میں یہ نقصان ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بات پوری نہیں آتی ادھوری ہوتی ہے بیان کرنے والا کچھ اور سمجھا رہا ہوتا ہے اور سننے والا کسی اور راستے پر نکل پڑتا ہے اب چینلز اتنے زیادہ ہیں جو میرے بیانات کے ایک شوٹ کلپ بناتے ہیں کہ کس کس کو آدمی روکے اور یہ جو میرے گھوڑوں پہ تصویریں آ رہی ہیں یہ میں نے منع کیا ہوا ہے سختی سے میں کسی فلم کا ہیرو نہیں ہوں ایک یوں آ رہی ہے سٹائل میں لال گھوڑے پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ چھچور پناہ ہے بہت بری حرکت ہے میں منع کر کر کے تھک گیا ہوں اور گھوڑے پہ بیٹھو وہ بھی میں نے منع کر دی تھی لیکن چلو ایک اپلوڈ ہو گئی تو چلو تھوڑا سا ایک لوگوں میں حوصلہ گھوڑا بھی باقی یہ کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں پھر یوں کر کے گھوم رہے ہیں پھر یہ کر رہے ہیں چھچور پناہ بے وکوفی مالی حرکتیں تو لوگ علماء سے بھی بدگمان ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں تو وہ میری پرمیشن کے بغیر ہو رہی ہیں ابھی میرے پاس گھوڑوں کی گھوڑ سواری کی ویڈیوز بہت ہیں اپنی ذاتی جو میں نے اپلوڈ ہونے سے منع کی بھی ہیں ابھی میں جھنگ یہ تھا نا بہت تکڑ تکڑ بھاگا ہوں میں دو گھنٹے گھوڑ سواری کی ہے اور اس کی لڑکوں نے ویڈیو بھی منعی مگر میں نے اپلوڈ ہونے سے سختی سے منع کر دیا سمجھ رہے ہوکر نہیں سمجھ رہے تو یہ شو بازیاں جو ہیں یوں آ رہے ہیں یوں آ رہے ہیں بھائی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن منع کس کس کو کرے انسان کہاں کہاں منع کرے ایک نے تو عجیب بنا لی سواری پہ ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں میں پتھانوں والی اتنی بڑی روٹی اب وہ کسی کے سامنے روٹی نہیں ہے میرے سامنے اتنی بڑی روٹی رکھی بھی ہے اور میں ایسے بیٹھا ہوں اور وہ تصویر اپلوڈ کر دی میں نے فون کر کے کہا اللہ کا واسطہ لوگ بولیں گے یہ پتہ نہیں کیا کھاؤں ہیں کوئی اتنی بڑی نہیں کھا رہا اور یہ مفتی صاحب کے سامنے یہ پورا وہ دیکھا ہے نا اتنا بڑا سائز تو ہوتا ہے اس کا عجیب سا منظر آ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا کھاؤں ہیں ان کے یہ یہ کھاتے ہیں یہ بیٹھ کے تو اس لیے اس کو روکنا بڑا مشکل کام ہے لیکن اس میں حتیات کیا کریں خیر آج ہم نے جو پارہ پڑا ہے وہ ہے انیسمہ پارہ بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں جو میں انشاءاللہ آخری عشرے میں بیان کروں گا کیونکہ آخری عشرے میں رش بھی زیادہ ہے اتقاف والے بھی بہت آ گئے ہیں اب تو ہم روکنے کی کوشش میں کیونکہ اتنی لوگوں کو کہاں بٹھائیں گے تو اتقاف میں کافی لوگ ما شاءاللہ نام لکھوا چکے ہیں تو ان کے لیے بھی کچھ رکھا ہوا ہے کہ کچھ قرآن کے اہم مزامین اس موقع پر بیان کیے جائیں گے آج جو ہم نے سورت بڑی ہے وہ سورہ شعارہ ہے جس میں اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس تانے کو دور کیا کہ لوگ کہتے تھے آپ شاعر ہیں قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان میں خاص تناسب ہے وہ اس کی نظم میں ایک لذت ہے ایک عام نثر کی طرح نہیں ہے عام تحریر کی طرح نہیں ہے بلکہ جو آیت کا اختتام ہے نا اس میں اکثر وہ ہم وزن ہوتی ہیں جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس سے کلام میں ایک چاشنی پیدا ہوتی ہے یار یار ایک لطف پیدا ہوتا ہے نا کلام میں مزہ پیدا ہوتا ہے تو یہ بھی فصیح اور بلیخ کلام کی ایک خاصیت ہے کہ وہ سننے میں کانوں کو بھلا محسوس ہو سمجھ لے تو قرآن ایسا کلام ہے کہ جب وہ پڑا جاتا ہے نا تو کانوں کو سننے میں بھلا آپ عربی خبریں سننا شروع کر دیں آپ کو مزہ نہیں آئے گا حالانکہ وہ بھی عربی ہے بھائی عربی کوئی بھی کلام آپ سنو آپ کو سننے میں مزہ نہیں آئے گا لیکن قرآن سنوگے نا سمجھ میں نہیں بھی آئے گا پھر بھی ایک لذت ہے اس میں کسی اچھے بشرتے کہ کوئی قاری ہو صحیح پڑھنے والا تو مشرقین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ شاعر ہیں شاعر انہوں نے خود سے عدب میں بڑی مہارت ہے تو شاعری والا ایک کلام انہوں نے گڑھ لیا ہے شاعر ہیں یہ اس لئے ان کے کلام میں اتنی تاثیر ہے کہ سننے میں مزہ آتا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ تو ایک بیس ہی مزہ دار کلام ہے تو قرآن نے اس کا جواب دیا وَشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَابُونَ فرمایا اس سے پہلے جتنے بھی دنیا میں شاعر گزرے ہیں ان کی محفلوں میں بیٹھنے والے اکثر سو فیصد نہیں اکثر کیا ہوتے ہیں گمراہ لوگ ہوتے ہیں ابو بکر عمر علی عثمان جیسے نیک لوگ شاعروں کی محفلوں میں نہیں بیٹھتے کیوں بہت ہی فالتو قسم کے لوگ کیوں ہوتے ہیں شاعروں کے ارد گرد اکثر سو فیصد نہیں یاد رکھو نہ میں کسی شاعر کی توہین کر رہا ہوں خود قرآن نے بھی استثناء کیا ہے لیکن عمومن ایسے ہوتا ہے فرمائیں کہ آپ دیکھتے نہیں کہ ہر بادی میں حیران سرگردان گھومتے ہیں شاعروں کی اپنی حالت دیکھی خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا وہ شخص ریاضی کے سوالوں کی طرح تھا ایسے ایسی باتیں پھیک رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے محبوب کی یاد میں حیران سرگردان گم پھر رہے ہوں گے وہ ایک شاعر تھا مجھے بچپن میں ملا بس اس ٹاپ پہ بھران کھڑا ہوا ہے میں نے کہا کیا ہوا یار ایک شیر پڑھا اس نے تو میں نے کہا خیریت کہہ رہے ہیں مجھے کسی سے عشق ہو گیا ہے شاعر تھا نا تو میں نے کہا پھر وہ کہاں ہے کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں ہے نہ مجھے یہ پتہ کہ وہ ہے کہاں نہ اس کے باپ کا نام پتہ نہ اس کی ماں کا نام پتہ میں نے کہا ایسے پچیس تیس عشق اگر کسی کو ہو جائیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے جس کا پتہ ہی کچھ نہیں ہو تو یہ جتنی اوٹ پٹانگ بات کریں گے مارکیٹ میں ان کی ویلیو اتنی زیادہ بڑھے گی دیکھتے نہیں کہ یہ وادیوں میں حیران سرگردان گھومتے ہیں ان کی شکلوں سے لگتا ہے کہ بال اڑ گئے ہونک راتوں کو جاگ رہے ہیں اکثر شرابی پینے پلانے کا شغف رکھتے ہیں کیونکہ ٹینشن ہوتی ہے اور ایسے دعوے کرتے ہیں جس پر عمل نہیں کرتے شاعری میں مبالغہ نہ ہو تو شاعری شاعری بنتی نہیں ہے ستارے توڑ کے لے آؤں گا محبوبہ کے لیے آسمان توڑ کے لے آؤں گا وہ اپنے گھر کے دریچوں سے بڑا اچھے شاعر ہیں وہ ایسے نہیں ہیں لیکن شیر دیکھو وہ شاعر جنہوں نے یہ کہا ہے وہ بڑے اچھے آدمی ہیں میں جانتا ہوں ان کو لیکن ان کا شیر وہ تو شیر تو سب ہی ایک جیسے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے محبوبہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں دریچہ کہتے ہیں کھڑکی کو وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے تعلقات تو اب بھی ہیں رابطہ کم ہیں بھئی تعلق تو دل کے تعلق کا نام ہے نا لیکن جو کھڑکی سے جھانکنے کی وجہ سے جو رابطہ تھا کنیکشن تھا وہ آج کل کیا ہوا ہوئے ڈسکنیکٹ ہوا ہوئے یہ ہوتا ہے شاعروں کے کلام میں اور پھر ایسے بڑے بڑے دعوے ایسے بڑے بڑے بہادری کی باتیں کریں گے تو ایسے ایک شاعر تھا عرب وہ اپنی بہادری کے قصے سنا رہا تھا شاعری میں تو اس شعر میں اس نے ایک بات کہی اس نے کہا میں دشمن پہ اتنا بھاری ہوں کہ دشمن کے بچے خوف سے تو مجھے دیکھ کے مرتے ہی ہیں بہت سے بچے جنہوں نے پیدا ہونا تھا وہ پیدا ہی نہیں ہوتے اب دیکھو یہ کوئی بات بہت سے بچے ان کے پیدا ہوتے ہی نہیں ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ چھوڑو ہوتے ہیں شاعر کیا ہوتے ہیں چھوڑو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے غاوون نہیں ہیں گمراہ لوگ نہیں ہیں قوم کے مچھور لوگ سمجھدار قربانی دینے والے حضرت بلال جیسی قربانیاں خباب ابن عرط جیسی قربانیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے قوم کے عزتدار لوگ ایسے شریف عزتدار غیرت من حیاء والے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں یہ شاعری نہیں ہے کیونکہ شاعری میں تو ایک محفل گرمائی جاتی ہے بس اس کے بعد آپ بھی اپنے گھر جاؤ اور ہم بھی اپنے گھر جائیں گے اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے نب وہ لوگ اس کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لینا شروع کر دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوے کیے ان میں خود زیادہ عمل کر کے دکھایا جبکہ شاعر ان دعووں پر پورے نہیں اترتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز پڑھو تو خود سب سے زیادہ پڑھ کے بتائیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ رکتیں رمضان اور غیرے رمضان میں پڑھا کرتے تھے اس سے ترابی مراد نہیں ہے کیونکہ اسی حدیث میں اس کی دلیل ہے فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَلَا تُولِهِنَّ فرمایا اتنی حسین اور اتنی لمبی نماز ہوتی تھی کہ اس کے بارے میں مجھ سے مت پوچھو اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں آپ جتنی زیادہ عبادت رات میں کرتے تھے وہ غیرے رمضان میں نہیں کرتے تھے تو پتا چلا کہ رمضان میں آٹھ رکتوں سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے یہی آٹھ ہوں لیکن لمبی ہوتی ہوں تو لمبی تو غیرے رمضان میں بھی ہوتی تھی حضرت عائشہ بخاری کی حدیث میں فرما رہی ہیں کہ اتنی لمبی ہوتی تھی کہ اس کے بارے میں سوال مت کرو پتا چلا یہاں رکتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا خیر یہ ٹیکنیکل پوائنٹ تھا ایک درمیان میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا روزہ فرض کیا خود رمضان کا بھی رکھا اور سال میں جب روزے رکھنے پر آتے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں رکھتے ہی چلے جاتے تھے نون اسٹوپ روزے پر روزہ اور سو میں وسال رکھا کرتے تھے ہمیں حکم دیا افطاری میں جلدی کرو خود معمول بسا وقات افطار نہیں کرتے تھے سہری میں جا کے افطار بھی ہوتا اور سہری بھی ہوتی اس کو سو میں وسال کہا جاتا ہے جڑا ہوا روزہ رات اور دن کو ملا کے ایک روزہ رکھا جائے گا چوبیس گھنٹے کا روزہ نہیں آری بات سمجھ میں صحابہ اکرام نے بھی رکھنا شروع کر دیا چوبیس چوبیس گھنٹوں کے ان کو منع کیا صحابہ نے عرص کیا یا رسول اللہ آپ بھی تو رکھتے ہیں فرمایا ایوکم مسلی تم میں سے کون میرے جیسا ہے آگے فرمایا میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے کیا مطلب رب نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ مجھے روحانی غزہ دے دیتا ہے اور میرے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے تم اس معاملے میں میری نقل کی کوشش بولو بھائی مت کرو خود روزہ بھی کوئی شاعر ہے جو باتیں کرے شاعر لوگ فوجیوں کو نا جنگوں میں شاعری کر کے ابھارتے تو بہت ہیں ترانے پڑ کے ملی نغمے پڑ کے مگر خود میدانے جنگ میں لے جا کے کھڑا کر دو کسی شاعر کو فوراں کسی ٹینک کے نیچے جا کے چھپ جائے گا وہیں سے شیر پھیکے گا ٹھیک ہے نا فوجیوں کو حوصلہ دلائے گا یہ بھی اچھی بات ہے اچھے شیر کہنا سواب ہے بزاتے خود شاعری کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن ایک عموماً شاعروں کی حالت کیا ہوتی ہے کہ جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے حوصلہ دلا تو دیتے ہیں یہ بھی اچھی بات ہے اچھی چیز کا حوصلہ دلا رہے ہیں لیکن اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں اس سے زیادہ اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں آپ نے حکم دیا یتیموں کی کفالت کرو حکم دیا نا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوگا میرے ساتھ اور خود بھی آپ نے یتیم کی کفالت کی ہے عبد الرحمن ابن عبی سلمہ رضی اللہ عنہ یتیم بچے تھے حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا اور ان کے یتیم بچوں کو اپنی کسٹڈی میں لے کے رکھا ہے اور ایسی حالت میں جب خود کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے یا تو ہونا کوئی بہت کروڑ پتی ہوتا ہے چلو جی ایک گھر لے کے ان کو بچوں کو میں ایسے بھی لوگ ہیں خرچہ دے دوں گا اپنی کسٹڈی میں لے کے ان کو پالا ہے خود کھانے کو روٹی نہیں ہے کہ چلو بھئی جو جتنا ہے اس میں ان بچوں کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لوں گا نہیں ہاری بات صرف وہ نہیں تھے ان کے علاوہ بھی بچے تھے حضرت ام سلمہ کے سب کو پالا ہے اور پھر ان کو آداب سکھائے ہیں عبد الرحمن ابن عبی سلمہ فرماتے ہیں جب بڑے ہو گئے تھے جوان ایک حدیث سنا رہے تھے کہ میں نبی کی کسٹڈی میں تھا نبی کی گود میں گود کا مطلب ان کے پرورش میں تھا کہ آپ مجھے کھانے کے آداب سکھا رہے تھے کل ممہ یلیک فرما رہے تھے کہ اپنے سامنے سے کھایا کرو اور کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو تو یہ بڑے ہو کر صحابہ کو تابعی ان کو آداب سکھا رہے ہیں کہ میں نے کہاں سے سیکھیں یہ کھانے کے آداب نبی سے سیکھیں پہلے زمانے میں تمیز پر زیادہ فوکس کیا جاتا تھا اب تمیز پر فوکس کم کیا جاتا ہے تعلیم پر زیادہ بچے کو انگلش بھی آئے میت بھی آئے یہ بھی آئے کماؤ پوت بنے مگر تمیز نام کی چیز اس میں کھاتے کیسے ہیں گھر میں بچے ادھر ادھر سے کھا رہے ہیں پھر پلیٹیں آدھا آدھا بچا کے جا رہے ہیں برتن دسترخوان اٹھائے نہیں جا رہا وہ ایسے ادھر ادھر پلیٹیں پھر رہی ہیں بوٹیوں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں ہے بھئی ایک دن بچے کو اس کی مرضی کا کھانا نہیں ملا تو پورا گھر اس نے اُلڑ دیا مرضی کا کھانا نہیں ملا ایک دن خدا نہ خواستہ ناغہ یا فاقہ ہو جاتا پھر پتہ نہیں کیا کر لیتا یہ سبر سکھایا ہی نہیں جا رہا ہے کہ بھئی سبر شکر کر کے جتنا ملا کرے بلکل بھی نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس پر خود پہلے عمل کر کے دکھایا آپ نے فرمایا کہ مسجد کی تعمیر عبادت ہے جو جنت میں گھر بنانا چاہتا ہے نا وہ کیا کرے مسجد تعمیر کرے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا وقت آیا تو آپ بھی ایٹیں اٹھا اٹھا کے لائکے لگاتے تھے صحابہ نے آپ کو منع کیا تو آپ نے فرمایا جتنے تم ثواب کے محتاج ہو اتنا ہی محتاج میں بھی ہوں مجھے بھی ضرورت ہے ثواب کمانے کے مجھے کیوں روک رہے ہو تمہیں بھی نہیں آ رہی عجیب سے مسئلہ ہو گیا ہے بھئی اچھا جنگ کی آپ نے ترغیب دی جہاد کی آج بہت سے لوگ جہاد پہ دو دو گھنٹے آج زبردست تقریریں خود کبھی آپ کو میدان جنگ میں جاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کارکنوں کو بھیج بھیج کے کارکن جا رہے ہیں خود اگر جائیں گے بھی تو ایک محاذ ایک تصویر بنوانے کے لئے ٹینک کے ساتھ ٹینک کے ساتھ تصویر بنائی اور پھر واپس آگئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں آگے کھڑے ہوتے تھے غزبہ اہد میں جب شکست ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ جن میں حضرت ابو تلہ بھی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم بساوقات گھمسان کی جنگ میں آپ کے پیچھے سہارا لیا کرتے تھے ایسے بہادر ایک دفعہ مدینہ میں اطلاع ملی کوئی حملہ کرنے والا ہے تو رات کو گھوڑے کی ننگی پشت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے گئے ہیں اور تیز رفتار گھوڑے سے سروے کر کے آئے ہیں کہ کوئی حملہ تو نہیں ہورا مدینہ میں یہ بڑی بہادری کی بات ہوتی ہے ہماری حالت کیا ہے ہمیں اگر پتہ چلے کوئی حملہ کر رہا ہے بیٹھ کے نیچے گھس جائیں گے ٹھیک یار وہ مریں جا کے ایک بات میں آپ کو یہاں تھوڑی سی بتا دوں یہ جب جہاد کی بات آئی ہے نا جہاد کی بات یاد رکھو لوگ جہادی تنظیموں کے جہاد کو تو جہاد کہتے ہیں پاکستان آرمی کے جہاد کو جہاد ماننے کے لئے تیار نہیں ہے جبکہ ہم خود اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں علماء بھی کہتے ہیں خود مشاہدہ پر مبنی ایک حقیقت ہے جس طرح پاکستان آرمی ملک کے لئے جہاد کر رہی ہے کوئی اور جہاد ملک کے لئے پاکستان کے لئے خاص طور پر کوئی بھی جہاد کا تصور کر نہیں سکتا یہ عجیب بات ہے کہ کلاشن کوف سے کوئی ایک دستہ جائے اور کہیں کاروائی کر کے آئے اس کو جہاد کہتے ہیں جس فوج نے پورا ہزار کلومیٹر کا بارڈل سمال ہوا ہے اس کو لوگ مجاہد ماننے کے لئے تیار ہے ہی نہیں اور یہ بھی آپ کو ایک بات بتا دوں بات چل پڑی ہے مجھے لوگ پتہ نہیں کیا کیا تانے دیتے ہیں کہ فوج سے پیسے لیتا ہے مجھے ایک دھیلہ بھی کہیں سے اپنے بیان کا نہیں ملتا اور نہ اس قسم کی بیانات داغنے کا کوئی ایک روپیہ بھی ملتا ہے کچھ بھی نہیں ملتا نہ میرے فوجیوں سے کوئی تعلقات ہیں ابھی ڈی ایچ اے میں کہیں بیان میرا رکھوایا تھا وہ فوج نہیں پابندی لگا دی کہ مولویوں کو یہاں میں گھسنے نہیں دینا سمجھا رہی ہے وہ پتہ نہیں کس نے لگا دی واللہ اسلام آباد میں بیان تھا تو کوئی تعلق نہیں ہے میرا یہ حلفیہ مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں لیکن میں آپ کو ایک اطلاع دینا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہے دیکھو اللہ میں میں نے تیمیہ نے بھی ایک بات لکھی ہے کہ اگر تمہیں دشمن کا پتہ نہیں چل رہا کہ دشمن کون ہے تو دشمن کے تیروں کا رخ دیکھ لو کس کی طرف ہے دوست اور دشمن کا اگر پتہ نہیں چل رہا تو دشمن کے تیروں کا رخ جس کی طرف ہے وہ تمہارا دوست ہے تمہارے دشمن کے تیر جس طرف زیادہ جا رہے ہیں نا یہ اس کی علامت ہے کہ یہ تمہارا کیا ہے دوست ہے جس کی طرف تیروں کا رخ ہے کیونکہ تمہارا دشمن کبھی تمہارے دشمن کو نہیں مارے گا وہ تمہارے دوستی پہ حملہ کرے گا چند چینلوں کو چھوڑ کے میں ان کے نام بتا سکتا ہوں کون کون سے چینل ہیں ان کو چھوڑ کے پاکستان میں جو اکثر چینل ہیں وہ انٹی آرمی بھی ہیں انٹی آئی ایس آئی بھی ہیں اور انٹی اسلام بھی ہیں اور انٹی پاکستان بھی ہیں ان میں قدر کیا ہے ان میں جو چینل آپ کو آرمی کے خلاف نظر آئے گا وہی پاکستان کے خلاف بھی وہی آئی ایس آئی کے خلاف بھی اور وہی مولویوں کے خلاف بھی اور وہی اسلام کے خلاف بھی سب سے زیادہ پروگرام جو صحافی آپ کو فوج کے خلاف بولتے ہوئے نظر آئیں گے آپ ان کی تحرینوں میں یہ بات نوٹ کرو گے کہ مولویوں کے خلاف بھی سب سے زیادہ بول لو بھائی وہی بولیں گے مولویوں کے خلاف بھی سب سے زیادہ وہی لبرل بھی سب سے زیادہ وہی بڑے کھلے تفسر ہیں یہ کیا ہے پردہ وردہ یہ ہمیں تو نظر آ رہا ہے پتہ نہیں آپ لوگوں کی آنکھیں کیوں ابھی نہ ہو جاتی ہیں ہر آدمی نے فوج کے خلاف بولنے کو عبادت سمجھا ہوا ہے اور فوج کے خلاف بولنے کو ایک بہادری سمجھا جاتا ہے کہ ایسا نڈر ہے کہ آرمی سے بھی نہیں ڈرتا نہیں یاری میرے غلے بات سمجھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اور جو آئی ایس آئی کے حق میں بات کرے اس کو ایجنسی کا آدمی کہتے ہیں جو مخالفت میں بات کرے اس کو کہتے ہیں یہ ہے کیا نڈر آدمی حالانکہ اکثر آئی ایس آئی کے خلاف بولنے والے سو فیصد نہیں اکثر ایجنسیوں کے خلاف بولنے والے ایجنسی کے ہوتے ہیں عوام میں اعتماد بحال کرنے کے لیے کیسے سمجھائے یار اس وقت یاد رکھو اگر آپ کا ملک بچا ہوا ہے تو پاکستان آرمی کی درجنوں خامیوں کے باوجود میں نہیں کہتا کہ وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں یا وہ زمزم سے نہائے ہیں ان میں کوئی برائی نہیں ہے انہوں نے کبھی ظلم نہیں کیا ان میں کرپشن نہیں ہے یہ نہیں کہہ رہا لیکن اگر آپ کا ملک اس وقت بچا ہوا ہے تو صرف اور صرف پاکستانی فوج کی وجہ سے بچا ہوا ہے آپ کے سیاسی تچوں کی وجہ سے نہیں بچا ہوا یہ کب کا ملک کو بیٹ چکے ہوتے ہیں اب آپ کہیں گے ملک کو بچنے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے ملک کو بچنے سے لبرل طبقے کو کوئی فائدہ نہیں ہے ملک کو بچنے سے سب سے بڑا فائدہ اسلام کو اور علماء کو اور دینی مدارس کو ہے نہیں آری بات میرا خالص اگر یہ ملک گیا تو یاد رکھو کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا مذہب کا ستیہ ناس ہو جائے گا آپ کے ٹکڑے ہو جائے گا یہ مختلف بڑی بڑی طاقتیں اس کو گود لے لیں گی اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی درخ پہ پھل لگا ہو آپ کہو کہ اس پھل میں کوئی کیڑا آیا ہوا ہے تو میں اس کو کاٹ دوں اور نیچے ٹوکرا کون رکھ کے بیٹھا ہوا ہے آپ کا دشمن تو آپ نے وہ جیسے ہی کٹا وہ پھل کہاں جا کے گرا دشمن کی جھولی میں آپ نے اس لئے کٹ دیا نا کہ یار یہ کیڑے لگ رہے ہیں تو جلی سے کھالوں میں اس کو تو وہ آپ کے حصے میں نہیں آیا وہ کہاں چلا گیا تو کسی بھی لحاظ سے ملک کے خلاف کوئی بھی بات کر رہا ہے آپ کو آپ کی قوم کا نیگٹیف پہلو بار بار میڈیا پہ دکھا رہا ہے سمجھ لو کہ یہ چینل اسلام کا بھی دشمن علماء کا بھی دشمن فوج کا بھی دشمن ایجنسیوں کا بھی دشمن اور قوم کا بھی دشمن ہے لیکن یہ بڑے میٹھے شیرے میں اس طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں عوام کو لاشوری طور پر ذہن بنایا جاتا ہے فوج میں درجنوں خامیوں کے باوجود اس وقت پاکستانی آرمی یا ہماری جو فورسز ہیں واحد ایک وہ ادارے ہیں جو بہت حد تک اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں باقی کسی بھی شعبے میں جا کے دیکھو تمہیں اتنا ڈسپلن اور اتنی ذمہ داریاں پوری کرنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا جتنا ملٹری میں ہو رہا ہے گورنمنٹ کے کسی ادارے کو جا کے دیکھو تو صحیح اس کا حال کیا ہے ریلوے کا حال دیکھا آپ لوگوں نے کما کے دے رہا ہے کوئی ریلوے ریلوے کا حال دیکھو ہسپتالوں کا حال دیکھو لیکن آرمی کی جو میں نہیں کہہ رہا کہ وہ دودھ کے دھلے میں ہیں لوگ پھر کمیٹس کرتے ہیں عالمین نے یہ کیا میں کب کہہ رہا ہوں کہ بھائی دودھ کے خامیاں سب میں ہیں لیکن اگر آپ دوسرے شعبوں سے فوج کا کمپیر کر کے دیکھو گے تقابل کر کے دیکھو گے تو آپ کو اس میں خوبیاں خامیوں کی نسبت زیادہ نظر آئیں گی اور اللہ کے بندوں تمہاری ملٹری کو تمہاری فورس کو اللہ نے دنیا میں عزت دی ہے کمال کی بات ہے اپنے گھر میں اس کی عزت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے وہی ہے نا مفتی صاحب گھر کے باہر بڑے فنٹر بنے پھر رہے ہو گھر میں بی بھی عزت نہ کر رہی ہو تو لوگ تانے دیں گے نا لوگ گھر میں بھی اللہ کہہ گھر والے سن رہے ہو تو گھر والوں کو لوگ تانے دیں گے نا بھائی باہر دیکھو اپنے میاں کی یا اپنے کوئی ڈاکٹر ہو کوئی انجینئر ہو باہر دیکھو کتنی عزت تو گھر میں بھی کرو تو عجیب بات ہے اس وقت ترکی کا سفیر اس کا یہ بیان ہے میں بھی حوالے پیش نہیں کروں گا آپ کے سامنے حوالے پیش نہیں کروں گا آپ مجھ پر اعتماد کر لیں سمجھ رہے ہیں ہر چیز کے لیے حوالہ پیش کرنا مناسب نہیں ہوتا اس میں کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں ترکی کا سفیر بھی یہ کہتا ہے سعودی عرب کا سفیر بھی یہ کہتا ہے کہ اگر سعودی عرب بچا ہوا ہے یا ترکی میں کچھ دم ہے تو وہ صرف پاکستان کی وجہ سے ہے آپ کے سیاسی سیاسی لوگوں کی وجہ سے نہیں پاکستان کی پینتیس ملکوں کی فوج پاکستان آرمی سے ٹریننگ لے رہی ہے کچھ تو دم ہوگا نا کچھ فوج نے اپنے آپ کو مینٹین کیا ہوا اس لائق بنایا ہے کہ دنیا آپ سے آکے تو یہ بہت پوزیٹیف پہلو ہے تمام چینلز کو اس خبر کو بہت زیادہ چلانا چاہیے تھا جب ذرا ڈنڈا ہوتا ہے نا تو تھوڑا سا چلا دیتے ہیں پھر وہی فوج نے یہ کر لیا فوج نے یہ کر لیا فوج ابھی ایک ریٹائر کوئی ہوا ہے اس کا بیان آیا ہے کہ جامعہ حفظہ پہ جو حملہ ہوا تھا وہ امریکہ کے کہنے پر ہوا تھا یہ شوشہ چھوڑنے کو اس کو ضرورت کیا تھی بیٹھ گئے جامعہ حفظہ کا کیس پرانا ہوگی اب آپ آکے ایک شوشہ چھوڑ رہے ہیں کہ یہ کس کے کہنے پر ہوا تھا امریکہ کے کہنے پر اور اس میں اتنے لوگ مارے گا اتنے قتل ہوئے جس کو تحقیق کرنی ہے جامعہ حفظہ کی جاؤ مولانا عبدالعزیز صاحب سے جا کے پوچھو پوچھو کہ کتنے لوگ قتل ہوئے تھے کتنی عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی ہیں وہ آپ کو بتائیں گے ایک بچی بھی اغواہ نہیں ہوئی یہ مولانا عبدالعزیز صاحب بتائیں گے آپ کو پروپیگنڈے پر مت جاؤ جو حقائق ہیں اس وقت مولانا عبدالعزیز کے خلاف تمام علماء تھے کیونکہ ہم جانتے تھے جامعہ حفظہ میں جو کچھ ہو رہا تھا ہمیں پتا تھا ہم مولانا عبدالعزیز صاحب کو کہہ رہے تھے کہ آپ غلط کر رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں پھر بھی میں کہتا ہوں مشرف نے جو کچھ کیا وہ غلط کیا نہیں کرنا چاہیے تھا آپریشن لیکن یہ آپ کی آرمی تھی جس نے پھر بھی آپ کو عزت کے ساتھ چھوڑ دیا بنائے بغیر وہ آپ کو معاف نہیں کرتا نہیں آری میرے خالے باس یہی سعودی عرب میں ہوتا ہے ایسا کوئی مدرسہ چھوڑ دیتے یہ تو پاکستان آرمی کا ظرف ہے کہ آپ مدرسے میں مسلح گرفتار ہوئے ہیں اور کیس کر کے آپ کو باعزت رہا کر دیا گیا کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا بھائی تو اب کوئی وہ ریٹائر ہوئے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے ایک چوشہ چھوڑ دیا خام خامے لوگوں کے دل میں فوج جو ایک معاملہ ختم ہو چکا دب چکا اتنا اختلاف اندشار کتنے ملک میں دھماکے ہو رہے تھے لوگ تنگ آ گئے تھے اب جا کے کچھ سکون ملائے علماء میں اور فورسز میں کوئی تعلقات بڑے ہیں مذہبی لوگ آتا ہی ایک شوشہ چھوڑ دیا ایک ریٹائر ہونے والے کوئی فوجی ہے بتا نہیں کون صاحب ہیں وہ میں ووٹس اپ میں دیکھ رہے تھا ان کے بیانات کافی آ رہے ہیں آج کل کہ جی وہ مزید انتشار ہو تو یاد رکھو ملک میں اتفاق اور اتحاد کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرو اپنے تمام مفاہ سے دسبردار ہو جاؤ لیکن ملک کے اتفاق اور اتحاد کو اور ملک کے امن کو اس کو بیچنے نہ دو اور اس پہ کوئی سعودے بازی مت کرو کیونکہ ہمارا ملک ابھی مزید اختلاف اور انتشار کا تحمل نہیں رکھتا ریاستوں میں برائیاں ہوتی ہیں انہی برائیوں کے ساتھ ان ریاستوں کو باقی رکھا جاتا ہے خلفہ راشدین کے بعد آج تک کوئی نیٹ گلین اسلامی حکومت کبھی بھی قائم نہیں ہوئی ہے اگر آپ چاہتے ہیں خلفہ راشدین جیسی قائم ہو جائے نہیں ہوگی جو ہے اس پہ گزارہ کرو اور اسی کو آئین کے اندر رہتے ہوئے قانون کے اندر رہتے ہوئے ٹھیک کرنے کی کوشش کرو نہیں آری بات ورنہ بغداد کی حکومت جیسے خلافت کا خاتمہ ہوا ہمارے ایک عالم ہے بہت بڑے عالم ہے کل وہ ایک بڑا عجیب واقعہ بتا رہے تھے کہ بغداد میں شیعہ سننی کی پہلے لڑائی ہوئی تھی شیعہ سننی کی کیا ہوئی تھی لڑائی شیعوں کو سکست ہوئی پہلے مناظرے ہوئے پہلے ایک دوسرے کے خلاف کیا ہوئے دھڑا دھڑا مناظرے وہ باب فدق کا مسئلہ وہ امام حسین کا مسئلہ مناظروں میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے بیٹھیں مناظرے کو دوسرے کو زلیل کرنا جب آپ کا یہ مقصد ہوگا تو سامنے والا کبھی بھی نہیں مانے گا اگر اس کو شکست بھی ہوگی نا تو وہ شکست خردہ ہو کے اٹھے گا اور انتقام کا انتقام کی ٹھانے گا وہ کہ میں انتقام لوں گا تو یہی ہوا شیعوں کو شکست ہوئی انہوں نے انتقام کی ٹھانی لڑائی ہوئی دونوں فریقوں میں قتل و غارت ہوا اور انہوں نے ٹھان لی انتقام کی پھر چند لوگ کھڑے ہوئے ان میں سے انہوں نے خلافت کے خاتمے کا فیصلہ کر لیا اور پھر تاتاریوں کو موقع دیا بغاوت کر کے ان کے لیے سرحت کھول دی اور تاتاریوں نے بغداد کی ایڈ سے ایڈ بجا دی نہ سننی رہے نہ میں شیعہ مذہب کو درست نہیں مانتا میں اپنے مسلک کو درست مانتا ہوں لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی کتنا بھی غلط ہو آپ نے پر تشدد راستہ نارے بازی والا راستہ اختیار نہیں کرنا بھئی وہ بھی مسلک ہے ہمارا بھی مذہب ہے جس کو تحقیق کرنی ہے ان سے ملو ان کے دلائل دیکھو ہم سے ملو ہم اپنے دلائل دیں گے پھر آپ کو جو راستہ سمجھ میں آتا ہے آپ اس راستے کو فالو کرلو لڑوانے کی مناظروں کی ایک دوسرے کے خلاف کلپ سازی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ یہ چاوگے کہ سارے شیعہ سننی ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا سارے ہندو مسلمان ہو جائیں ہو سکتا ہے سارے عیسائی مسلم جب وہ غیر مسلم جو کلمہ مانتا ہی نہیں ہے وہ نہیں ہو سکتا اور اب تک مسلمان برداشت کرتے آئے ہیں دنیا میں آج بھی غیر مسلموں کی اکثریت ہے برداشت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے تو اگر مسلمانوں میں دس بیس قسم کے فرقے ہوں تو وہ تو بطریق اولا برداشت کیے جا سکتے ہیں فرق کیا ہے کہ آپ اپنے انداز اپنے دلائل مضبوطی سے لوگوں کے سامنے اعتدال کے ساتھ رکھ دیں کسی پر ہوٹنگ نہ ہو کسی پر تنز نہ ہو کسی کی عزت کا جرازہ نہ اٹھالا جائے اور بتا دیں یہ ہماری رائے ہے جس کو سمجھ میں آتی ہے فالو کر لیں نہیں آتی تو جو سمجھ میں آ رہا ہے اس کو فالو کر لو بھائی اللہ آپ سے قیامت کے دن خود ہی پوچھ لے گا کیا صحیح کیا غلط یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے جہاں مسلمان اس ٹریک سے ہٹے ہیں وہاں نقصان کس کا ہوا ہے مسلمانوں کا ہوا ہے اور یہ بھی ابھی یہ جو کلپ آ رہے ہیں نا رفل ادین امام کے پیچھے فاتحہ یہ سب امت کو لڑوانے والی باتیں بہوز عنات اتنا وہ آپس میں نفرتیں پھیل رہی ہیں وہ فاتحہ نہیں پڑتا امام کے پیچھے وہ عاشق رسول نہیں ہے وہ وہ جو اناب وہ کیا ہے وہ وہ اماموں کو نہیں مانتا ٹھیک ہے نا وہ بزرگوں کو نہیں مانتا وہ دارے یہ ایک پھڑے بازی سوائے نفرتوں کے لڑائیوں کے جھگڑوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ان بحثوں کو ختم کر دینا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ علمی دلائل سے اپنا موقف نہ بتائیں اپنا موقف تو ہر دور میں بتایا جائے گا میں اگر رفول ادین نہیں کرتا میں اعتدال کے ساتھ سامنے والے کے احترام کے ساتھ اپنا موقف پیش کر دوں سامنے والا اپنا پیش کر دے اور چھوڑ دیا جائے عوام کو ایسے تنز نہ ہو ہوٹنگ نہ ہو میرے بھی بیان میں ایک دو مرتبہ بعض شخصیتوں کے بارے میں کچھ ایسے نازیبہ الفاظ نکلے ہیں جس پر میں نے بیان ہی میں معذرت کی ہے وہ کلپ بھی میں نے ریکارڈ کروا کے نیٹ پہ ڈالے ہیں جذبات میں آ جاتے کبھی کبار انسان تو اسی طرح یاد رکھو کہ یہ دیوبندی بریلوی مسئلہ یا ایلہ دیس مسئلہ یہ بھی اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں اس وقت جتنے ہم ان کو سمجھ رہے ہیں بہت اعتدال سے اگر کسی پر بات کرنی ہے احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ کیونکہ اگر ملک خلفشار کا انتشار کا شکار ہوا تو یاد رکھو اسلام دشمن نہ کسی دیوبندی کو معاف کرے گا نہ کسی بریلوی کو سب جیسے بغداد کی جب اینڈ سے اینڈ بجائی ہے نا اور عورتوں کی جو عزتوں کے جنازے نکلے ہیں آپ حیران آپ بولو کہ نہیں ہمارے ملک کو کچھ نہیں ہو سکتا لیبیا والے بھی یہی کہتے تھے اب پتہ ہے لیبیا کا جو حشر ہوا ہے وہ دنیا جانتی نہیں ہے کیونکہ وہ میڈیا دکھا نہیں رہا تباہ ہو گیا لیبیا اندر سے وہاں بھی کیا حکمرانوں کے خلاف عوام کو کھڑا کر دیا حاکم چاہے جیسا مرضی ہو کرپ بھی آ جائے نا جب تک وہ حاکم ہے آپ اس کی اطاعت کرو اس کے حکام کو فالو کرو دنیا میں تاروخ کرو یہ ہے ہمارا صدر یہ ہے ہمارا وزیر آزم یہی ہے جو بھی ہے یہی ہے ہم اسی پر فر کرتے ہیں اگلی الیکشن ہیٹا دیں گے ٹھیک ہے نا لیکن اب کیا ہے جو وزیر آزم بنتا ہے فوراں اس کی ٹانگیں کھیچنا شروع وہ کچھ کری نہیں سکتا نہ اچھا نہ برا بھائی جب تک کوئی مضبوط حکومت نہیں بنے گی اس وقت تک ملک میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا جو بنتا ہے نا اپوزیشن پہلے دن سے کیا کرتی ہے اس کی ٹانگیں کھیچنا شروع او اس کی شلوار پکڑ کے نا وہ نارا بچا رہے اپنا یار نارا نہ ٹوڑی جائے میری بیلٹ نہ ٹوڑی جائے انڈر ویر بھی نہیں پینا ہوا اس نے کھیچ رہے ہیں اس کو وہ کہہ رہا بھائی کبھی تو اتار دیتے ہیں اس کو پھر خوش ہوتے ہیں واہ بھئی ہم نے اتار دیا اتار کے دیا کیا قوم کو اتار کے دیا کیا وہ پروجیکٹ آ رہے ہیں دھورے رہ گئے آپ اس پہ خوش ہوگے ایک کرپٹ آدمی کو اٹا دیا ہٹا کے ملک کو کیا ملا ملک کو کیا ملا یہ کام تمیز سے بھی ہو سکتا ہے ملک کو پہلے دیکھو غلط آدمی کو بھی برداشت کر لیا جاتا ہے ملک کے فائدے کے لیے ابھی سعودی عرب میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ نے یہ ہو گیا وہ کہ بھائی جو مرضی سعودی عرب میں اگر خلفشار ہو گیا نا بادشاہت میں لڑائی ہو گئی آپ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی کوئی غلط بادشاہ بن جائے لیکن ایک ہو مضبوط ہو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کوئی بادشاہ ہو ہی نہیں آپ یہ تو دیکھ رہے ہیں سینما گھر کھل گئے یہ غلط ہو رہا ہے سینما گھر نہیں کھلنے چاہیے لیکن اس سے پھر بھی درست ہے کہ کوئی ہو ہی نہیں اور آپس میں حکومت شاہی خاندان میں لڑائی ہو جائے پھر تو آپ کا حج اور مکہ مدینہ کھٹائی میں پڑ جائے گا بھائی پھر تو یہ ملک کسی اور کے قبضے میں چلا جائے گا کسی اور کی پالیسیاں بنیں گی لوگ کہتے ہیں ابھی بھی کسی اور کی ہیں ہیں مگر اتنی نہیں ہیں کچھ اپنی کچھ ان کی بعد میں تو مکمل غیروں کے غلام ہو جائیں گے تو اس لیے اس وقت میرے بھائی جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کی بقا کی فکر کرنا ان کو بچانے کی فکر کرنا یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے اور اتفاق و اتحاد کے لیے برداش والی پالیسی اختیار کرنی پڑتی ہے ساری باتیں صحیح دیکھو ایک گھر میں اگر آپ چاہتے ہو کہ گھر میں لڑائی نہ ہو ٹوٹے نہیں تو کیا اس طرح یہ طریقہ ہوگا کہ گھر میں سب سیدھے ہو جائیں بی بی بالکل ریموٹ کنٹرول کی طرح آپ کے اشاروں پہ چلے آپ کا افجر پڑھ لی ہاں پڑھ لی اشراک پڑھ لی جی پڑھ لی ابھی اس کا انتظار کر رہی ہوں اووابین کا اووابین صبح کی نماز کو کہتے ہیں چاش پڑھ کے پھر میں تھوڑی دیر آرام کروں گی پھر قیلولہ سنت ہے بلکل شریعت کے مطابق اور جب آپ آفیس سے آئیں تو آپ کے سامنے چائے لے کے کھڑی بھی ہو اور آپ بھی بہت نیک ہر اتوار کو اس کو پیزا کھلا رہے ہیں آپ اس کی ساس کا بہت زیادہ احترام کر رہے ہیں ہیں بھئی سالوں کو سالہ نہیں کہہ رہے ہیں برادریں نسبتی کہہ رہے ہیں بہت تمیز سے بچے بھی جب آپ گھر آتے ہیں سب بیٹھ جاتے ہیں بعد اب با ملاحظہ یہ تو پھر یہ کہیں بھی نہیں ہوتا اگر گھر جوڑنا چاہتے ہیں تو کوئی ٹیڑا میڑا پن برداشت کرنا پڑتا ہے کبھی بیگم صاحبہ کا موڈ آف ہوگا کبھی الٹی کبھی الٹی الٹی باتیں پھیک رہی ہوگی بیٹھ کے ساس آکے بیٹھ جائیں گی پولیس سے بھی نہیں جائیں گی وہ ہیں بھئی تو سب چیزیں گھر میں الٹا پلٹا چل رہا ہوتا ہے بس گاڑی یہ زندگی کی چلاو یار کچھ بہت زیادہ جب ناقابلے برداشت ہوتا ہے تھوڑا سا رو لیتے ہیں بیٹھ کے دوستوں کو جا کے بتا دیا یار یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ ہاں کوئی خدا نہ خواستہ بہت ہی کوئی خطرناک معاملہ ہونا شروع پھر ایک الگ بات ہے تو کہیں بھی دنیا میں کوئی بھی کامس آفیسہ درست نہیں ہوتا تو کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی فوج یا کوئی بھی حاکم یا سارے مولوی کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتے یا کوئی بھی ایک مولوی بھی پورا صحیح نہیں ہو سکتا کچھ نہ کچھ ہم انسان ہیں بھائی ہم کوئی خدا تھوڑی ہیں ہم کوئی فرشتے تھوڑی ہیں آدم علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر اللہ نے کہا یہ نہیں کھاؤ شیطان نے آ کے کیا بولا آدم اللہ نے جو ملا کیا یہ نہیں کھاؤ اس لیے کہ یہ کھاؤ گے نہ کبھی مرو گے نہیں پوری ہمیشہ زندگی اللہ چاہتے ہیں کہ تم مر جاؤ تو اس لیے کھا لو اللہ کے پیغمبر ہیں امہ ہوا کو بھی سمجھا ہے دونوں نے مل کے کیا کیا تھوڑا سا ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے پھر توبہ کر لی اللہ سے اب اللہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں کھا کیوں لیا میں نے منع کہ اب تو نہیں اب تو دفع ہو یہاں سے اب تو واپس تو آو گی نہیں کھا لیا اللہ میں یہاں نے کہا توبہ کر لی چلو ٹھیک ہے معاف کیا میں نے کیا کیا اللہ بھی جوڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں نا انسان سے خامخم میں دشمنی تھوڑی چاہتے ہیں اللہ میں یہاں نے بھی جوڑ پیدا کیا چلو بھئی ہو گیا یار معاف کیا میں نے ٹھیک ہے ثُم مجتبہ ہو ربہ ہو اللہ فرماتے ہیں دوبارہ ویسا ہی بنا لیا جیسے غلطی سے پہلے تھے تو یہ جوڑ توڑ سنگے مڑوڑ جو پشتوں کا لفظ ہے نا یہ ایسے ہی اجاد نہیں ہوا ٹھیک ہے اس کی یہ بڑا اچھا لفظ ہے جب بھی پتھانوں سے ملو نہ کہتے ہیں ہوا جوڑ توڑ سنگے مڑوڑو ہمارے ایک دوست تھے ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا مجھے بھی نہیں آتا سمجھ میں تو وہ کہتے تھے وہ جب کسی پتھان بھائی سے ملتے کہتے ہیں جوڑ توڑ سنگے مڑوڑو چھینی ہتوڑے کشمش پکوڑے وہ کہے کیا بول لے بھائی کہہ رہے جب جیسے آپ جو بول رہے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آنا تو ہم نے اپنی زبان کے کچھ الفاظ اس میں ملا دی ہیں چھینی ہتوڑے کشمش پکوڑے تاکہ کچھ سمجھ میں تو آئے نا تو اس لیے میرے بھائی اس وقت جو جتنے بھی ادارے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو مضبوط ادارہ ہے پاکستان کا جس پہ آپ فخر کر سکتے ہو اس صرف ایک ملٹری ہی ہے فورسیز ہی ہیں باقی سب معاملہ یونیورسٹیوں کا حال دیکھ لو اور باقی تمام شعبوں کا حال دیکھ لو تو وہ بھی اس میں غلطیاں ہیں اور میں نہیں کہتا کہ دودھ کے دھلے میں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں پرویز جنرل مشرف جو ریٹائر ہوئے ہیں ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تو ایسے چینلز جو فوج کی برائیاں کرتے ہیں یا آپ کے ملک کے نیگٹیف پہلو کیسے نکالتے ہیں میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا کہ میں ملیشیا میں تھا نا تو وہاں ٹی وی ہوتل پہ لگاوا تو پاکستان کی کوئی چینل خبر دکھا رہا اس میں خبر میں کیا دکھایا ہے کہ ایک قاری صاحب بچوں کو ڈنڈے سے طبیل سے پیل رہے ہیں یا اسکول میں کوئی ٹیچر ہیں وہ مار رہے ہیں بچوں کو اور وہاں یوکے کا ایک اسکول دکھایا ہے کہ بچہ آ رہا ہے تو ٹیچر کیسے اس کا استقبال کر رہی اس کو پیار کر رہی ہے اور کیسے تمیز سے اس کو بھیج رہی اب یہ کیا آپ کو پتا ہے کہ کیا سارے اسکولوں میں ایسے ڈنڈوں سے کیوں اٹھتے ہیں ایک اسکول کا واقعہ ہے اور آپ نے اس کو میڈیا پہ خبر چلا کہ اپنی قوم کا اپنے ہی ملک کے خلاف ذہن بنا رہے ہو دنیا کے کسی ملک کی یہ پالیسی نہیں ہوتی وہ لوگ بھی اپنے نیگٹیف پہلو وہ کو ٹی وی پہ نہیں چلاتے دوبائی میں کتنے کچھ ہو جاتا ہے وہاں ٹی وی میں خبریں نہیں آتی ہیں یوکے میں کتنا کچھ ہوتا ہے امریکہ میں کتنا کچھ ہوتا ہے ہر خبر ٹی وی پہ نہیں چلاتے ہمارے ہاں اٹھارہ بیس کروڑ کی آبادی میں ایک تیزاب فیکنے کا واقعہ ہو جائے گا نا اس واقعے کو ایک دم جنگل کی آگ کی طرف صبح و شام سلائیڈیں یہ ہو گیا ملک میں یہ ہو رہا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ باقاعدہ بڑے بڑے علماء سے ہم نے سنا ہے جو بہت زیادہ جو موجودہ حالات پر جن کی نظر ہے وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت پاکستانی قوم کا مورال ڈاؤن کیا جا رہا ہے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم گھسی پٹی قوم ہو لٹے پٹے لوگ ہو کرزوں میں جکڑے ہوئے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ سمجھایا جا رہا ہے تاکہ آپ کے اندر حریت اور غیرت اور یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں ایسے صحافیہ میں ان کا نام لے سکتا ہوں جو باقاعدہ اس لیے ٹی وی چینل میں بٹھائے گئے ہیں کہ آپ کو آپ کا آئینہ دکھاتے رہے ہیں کہ آپ بہت بہت برے لوگ ہو آپ آپ بہت گندے لوگ ہو اور ان کی خوبیاں بیان کرتے رہے ہیں ایسے صحافیہ میں نام بتا سکتا ہوں ان کا باقاعدہ بیٹھیں اس کام کے لیے ان کو پیسے ملتے ہیں باہر سے کہ اس قوم کو ان کا نیگٹیف چہرہ ہمیشہ دکھاتے رہو آپ کسی کو بتاتے رہو تو گندہ ہے تو گندہ ہے تو کرپٹ ہے تو چور ہے تو اچکہ ہے وہ نہیں بھی ہوگا تو چپل چورانا تو شروع کر دے گا وہ سوچ گھٹیا ہو جائے گی جب آپ کسی کو بتائیں گے بھائی تم تو بڑے عزتدار لوگ نبی نے حضرت خالد بن ولید کو کہا تھا نا جب وہ غیر مسلم تھے خوبیاں ہیں ہمارے ہاں فائٹر ہیں لڑنے والے ان کے ہاں ایسے لڑا کا لوگ نہیں ہیں ہماری فوج میں جو بھرتی ہوتے ہیں لڑتے ہیں میں بھی جب پاکستان نیوی میں جہاز میں گیا نا ہم نے الٹیاں روکنے کی دو گولیاں کھائیں تھی اور سمندر ٹھہرا ہوا تھا ہم حیران ہو رہے تھے کہ جو پورا پورا مہینہ سمندروں میں گزارتے ہیں ان کی حالت کیا ہوتی ہوگی اس میں فوج کے آفیسرز بھی ہوتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں نا آفیسر کا کام ہے بیٹھ کے پیڑے کھانا ایسا نہیں ہے سب کی ذمہ داریاں برابر ہوتی ہیں تو کیا الٹیاں اتنی زیادہ الٹیاں لگتی ہیں نا جب جہاز بحری جہاز سمندر میں ہوتا ہے یہ سارے فوجی ملک کے لیے برداشت کرتے ہیں اور ان کی تنخواہیں اتنی نہیں ہیں جتنی آپ کے جو بیورو کریسی میں جو سیاستدان گھسے ہوئے ہیں نا وہ زیادہ کمار ہیں جبکہ ان کی قربانی کچھ بھی نہیں ہے تو اس لیے میرے بھائی اگر آپ ملک کے خلاف ہو تو آپ اسلام کے بھی خلاف ہو آپ فوج کے بھی خلاف ہو آپ ایجنسیوں کے بھی خلاف ہو اور آپ علماء کے بھی خلاف ہو یہ سب چیزیں ایک ہی تانے بانے ایک دوترے سے ملے ہوئے ہیں تو اس لیے اپنی قوم کا جو مصبت پہلو ہے نا جیسے میں نے بتایا کہ 35 ملکوں کی فوج آپ سے ٹریننگ لے رہی ہے بھائی کوئی معمولی بات نہیں ہے اور سعودی عرب کی فوج کو بھی پاکستان نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے ورنہ سعودی عرب کی فوج اور لیڈیز میں کوئی فرق لیڈیز فورس کہلاتی تھی وہ جب پہلے سعودی عرب کی آرمی آئی تھی ٹریننگ لینے کے لیے تو انہوں نے کوئی جب کہا نا کہ کرولنگ کرنی ہے تو انہوں نے کہا ہمیں کارپٹ بچھاؤ اس پر کرولنگ کریں گے ہم یہ پہلے حال تھا اب جب سعودی عرب کو بھگدنا پڑا نا کہ بھائی دنیا میں ایسے جیا نہیں جاتا تو پھر پاکستان سے مدد مانگی تو پاکستان آرمی نے ان سے یہ کہا کہ ٹریننگ ہم دیں گے لیکن اخپل طریقے سے دیں گے ہم ہم کس طریقے سے دیں گے اخپل طریقہ ہوگا ہمارا اخپل طریقے سے قبول ہے تو انہوں نے مجبوراً قبول کیا پھر انہوں نے ان کا تیل نکالنا شروع کر دی اب جو کریڈٹ تیار ہو رہے ہیں سعودی عرب کے وہ بھی انشاءاللہ تو یہ سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے پاکستان آرمی کو جاتا ہے تو اس لیے اپنے ملک کی قدر کرو ہمارے پاس بہت کچھ ہے یہ جو ہمیں چور اچکے ملے ہوئے ہیں ان سے دعا کرو ہمیں نجات مل جائے کوئی اچھے سیاسی لوگ آ جائیں اور ان کو لگام دینے والے بھی کون ہیں فوج ہے ورنہ یہ آپ کے بڑے بڑے راز ان سیاسی حکم میں نام لے سکتا ہوں مگر میں ممبر اس کام کے لئے استعمال لی کرتا انہوں نے باقاعدہ یعنی آپ کے ملکوں کے راز دیئے ہیں دوسروں کو ان پہ لگام کس کی ہے ورنہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے آپ کے ایٹمی جو اساسیں ہیں نا وہ بیچ دیں گے لوگ کوئی بھروسہ نہیں ہے ان سے محبت ہو رہی ہے زندہ بات کے نعرے لگ رہے ہیں اور ہر وقت فوج کی مخالفت ہو رہی ہے تو ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا بھائی قدرت آپ کو بار بار موقع نہیں دیتی تو خیر یہ بہت ساری باتیں تھیں باقی پھر میرے واتس اپ پہ کہیں گے وہ فوجیوں نے یہ کر دیا میں مانتا ہوں کہ بہت کچھ غلط کیا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ دودھ کے دلے میں بہت کچھ غلط ہوئے پھر بکتے بھی ہیں جو غلط کیا ہے اس کی سزا بھی ملی ہے لیکن دوسرے تمام شعبوں سے ابھی بھی الحمدللہ بہتر ہیں اور ملک بچانے والے بہرحال یہی ہیں ورنہ آپ کے ملکی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی جیسے کہ شام کے حالات ہیں اور عراق کے حالاتوں یہ ہو چکے ہوتے یہاں پہ اور وہ پاکستان کو پہلے تباہ کرنا چاہتے تھے عراق و عراق تو بات کی چیزیں ہیں لیکن الحمدللہ اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے کتنی بغاوتیں ہوئی ہیں یہاں پہ تو خیر میں جلی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہاں سے کہاں چلی گئی بات یہ بھی ایک مضمون تھا یہ میں نے بیان کرنا تھا مفتی صاحب غریب کے لیے ایلان بھائی غربہ اور مساکین کے لیے کوئی زکاة میرے ذریعے سے دینا چاہے ہمارے پاس بھی بہت سارے غریب مساکین لوگ ہیں جان پہچان والے جو ہر سال رابطہ کرتے ہیں تو مجھے بھی دے سکتے ہیں بات کہاں چلی تھی جلی سے سمیٹ کے ختم کروں میں ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خود تھے نا یعنی جو جس بات کی تبلیغ کرتے تھے خود اس پر زیادہ عمل کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں بھی ہمیشہ آگے ہوتے تھے قربانیاں دی ہیں آپ نے مسکین کے ساتھ رہنے کو پسند کیا مساکین کی صحبت تو خود بھی ساری زندگی مسکینوں میں گزاری غربت میں گزاری کیوں فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا شمار غریبوں میں ہو ہم یہاں بیٹھ کے غربت کے جدنے مردی فضائل بیان کر دیں لیکن رہنا میں بھی یہ چاہتا ہوں آپ بھی چاہتے ہیں سب چاہتے ہیں کہ بھی پیسہ ہو جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مزاج کیا تھا غربت تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں شائروں کی یہ عادت شائر ایسے نہیں ہوتے بھیگتے بہت ہیں حمل کے لحاظ سے ایک چھوٹا سا دلچسپ واقعہ بتا کے بیان ختم کرتا ہوں آپ کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی نفت العرب ایک کتاب ہے عربی عدب کی اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے عرب میں یہ دستور تھا کہ شائری کے ذریعے اپنے باپ داداؤں کا مقابلہ کرایا کرتے تھے یعنی اپنے باپ داداؤں کو اچھا ثابت کرتے تھے کہ میرے اببہ ایسے وہ کہتے ہیں میرے اببہ ایسے شائری میں اپنے اببہ کے فضائل بیان کرتے ان کی سخاوت ان کی بہادری تو ایک شائر نے ایک آدمی اس شائر کے گھر گیا جس نے اپنے اببہ کی سخاوت پر پورا کلام کہا تھا ایک اور مقابلہ جیتا تھا کہ بھئی ایسی سخاوت مارکیٹ میں کیا ہے شاٹ اتنا سخیہ ایسا کھلا دل مقابلہ جیت کیا آیا وہ شائر تو ایک آدمی اس شائر کے گھر گیا تو دیکھا کہ ایک بورا آدمی داڑی ہے اس کی بکری کا دودھ نکال رہا ہے اور ڈائرک مو میں دھار مار رہا ہے ہاں کیا کر رہا ہے ڈائرک مو میں دھار مار رہا ہے تو اس نے بولا یار ان سے بولو برتن میں نکال کے پی لیں ڈائرک مو میں دھار کیوں مار رہے ہیں اس نے کہا اصل میں یہ میرے اببہ ہیں وہی اببہ جن کی سخاوت پہ کل قصیدہ کہا تھا نا یہ میرے اببہ ہیں اور یہ اس لئے برتن پہ دھار نہیں مار رہے کہ دھار کی آواز سے بچے آ جائیں گے وہ بھی دودھ مانگیں گے کنجوسی کا یہ عالم ہے کہ ڈائرک مو میں اس کنجوس ترین باپ جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا رہا کہ کہیں شور کی آواز اتنی ٹینشن سے دودھ پی رہا ہے تو شور اس کے سخاوت کا شائری میں مقابلہ ہوا اور ایوارڈ جیتا ہے یعنی ایوارڈ سے اس زمانے میں جو بھی کہ بہت واوا ملی یا کچھ بھی تھا یہ ہوتا ہے ایک کنجوس تھا وہ جو ہے نا اپنے گھر میں اس کے بچے کہہ رہے تھے اببہ دیسی گھی دیسی گھی وہ دیسی گھی کنجوس کہاں کھلائے گا ایک دن لے آیا جب گھی کا ڈبا لے کر آیا تو اس نے بچوں سے کہا دیکھو ڈبے سے لگا لگا کے کھا اس میں بھی چکنائی لگی ہوتی ہے نا جب یہ چکنائی ختم ہوگی پھر ڈبا کھلے گا اب بچے روزانہ صبح اٹھ کے نا روٹی اس ڈبے سے رگڑ رگڑ کے کھا رہے ہوتے تھے ایک دن کیا ہوا ہے اچھا ایک اور بات بتا دوں ابھی کے پی کے میں کوئی ایسی تحریک چل رہی ہے میں آپ لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ ملک کے خلاف کوئی بھی تحریک چل رہی ہونا اس میں حصہ نہ ڈالو چوڑے میں پھس ہوگے یہ بتا دوں آپ کو چوڑے میں پھس ہوگے لیبل کچھ مخلص لوگ بھی آ جاتے ہیں اس میں لیکن لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ کون کر رہا ہے کون کس کا ایجنٹ ہے اس لئے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو تو اگر آپ نہیں ملک سے محبت ہوتی آپ سے آرمی سے بھی نہیں دل چاہتا کرنے کا تو نفرت بھی نہ کرو اور اگر نفرت کرتے بھی ہو تو نفرت ہی کرو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کرو گے تو چوڑے میں ہی آو گے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا نقصان نہیں ہوگا خیر تو وہ میں بتا رہا تھا کہ وہ وہ گھی کے ڈبے سے لگا لگا کے کھا رہے تھے اب اس کو کہیں سفر پہ جانا پڑ گیا اس نے کہا یار ایسا نہ ہو کہ ختم ہی ہو جائے تو اس نے وہ ڈبا جو ہے علماری میں رکھ دیا اور بہار سے تالہ لگا دیا کہ بھئی کہیں ایک دم زیادہ زیادہ نے استعمال کر لیں سفر سے جب واپس آیا تو بچوں سے پوچھا کہ بیٹا گھی تو نہیں استعمال کیا انہوں نے کہا اببہ ہم علماری سے لگا لگا کے کھاتے تھے وہ بھی تو کنجوس کے بچے تھے نا ہم کیا کرتے تھے علماری سے لگا لگا کے کھاتے اس نے ایک تھپڑ مارا بولا بے شرمو کبھی کھی کے بغیر تمہیں گزارا ہے چند دن کھی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے تھے تو ایسے ایسے کنجوس لوگ ہوتے ہیں اور سخاوت کیا شائری میں مقابلہ ہوتا ہے اور کیا انعام جیت کے آتے ہیں تو یہ ہے شائری تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام میں تضاد نہیں ہے جو کہتے ہیں پہلے اس پر خود عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ